چل سنوان سے حاضر ہو پیش داور محشر تو سفیانی مسلمان میں مسلمان ابو تالی ہر چیز کے لئے عزت ہے اسلام کی عزت کا نام شیعہ سنیے حدیث سنیے یمن سے حملہ کیوں ہوا عراق سے حملہ کیوں ہوا سیریہ سے حملہ کیوں ہوا لبنان سے حملہ کیوں ہوا حدیث سنیے کیوں حملے ہو رہے ہیں ظالم کے خلاف علی والے ہر جگہ سر بلند ہے نا کیوں حملے ہو رہے ہیں ہر چیز کے لئے عزت ہے اسلام کی عزت کا نام شیعہ ہر چیز کے لئے ایک بنیاد ہے اسلام کی بنیاد کا نام شیعہ ہر چیز کے لیے رکنہ ہے اسلام کے رکن کا نام ہے شیعہ ہر چیز کے لیے شرف ہے اسلام کے شرف کا نام ہے شیعہ یہ لفاظی نہیں ہے حدیث ہے حدیث ہر چیز کے لیے عزت ہے اسلام کی عزت کا نام ہے شیعہ ہر چیز کے لیے رکنہ ہے اسلام کے رکن کا نام ہے شیعہ ہر چیز کے لیے بنیاد ہے اسلام کی بنیاد کا نام ہے شیعہ ہر چیز کے لیے شرف ہے اسلام کی شرف کا نام ہے شیعہ ہر چیز کے لیے ایک سید و سردار ہے مجلسوں کی سید و سردار وہ مجلس اور نشست ہے جس میں شیعہ بیٹھتے ہیں حدیث سنیے میں آگے اپنے موضوع تک ہر چیز کے لیے ایک امام ہے رہبر ہے سید ہے سردار ہے تمام سرزمینوں کی سید و سردار وہ سرزمین ہے جس پہ شیعہ رہتے ہیں پہنچے یا نہیں پہنچے کہ ستاون مسلم ممالک کی سرزمینوں سے حملہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ سب معموم تھیں یہ علی والوں کی سرزمین امام ہے علی والے ہر میدان میں سر بلند ہیں کیوں لیجئے اگلا عنوان اور اگلا شاعر آپ کی خدمت میں علی والے ہر میدان میں سر بلند ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علی والے علم کے طرف دار ہیں ہم کس کے طرف دار ہیں علم کے طرف دار ہیں علموں کی تقلید کرتے ہیں جاہلوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے ہم علم کے طرف دار ہیں کہ اسے علم کے طرف دار ہیں تیتالیس پہتالیس سال پہلے دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی علی والوں کو اسلحہ دے گا نہیں پہتالیس سال پہلے ایران راکھوار کوئی اسلحہ دے گا نہیں ہم نے علم میں کچھ ایسی مہارت دکھائی کہ پہتالیس سال بعد وہی ممالک کہہ رہا ہے کوئی ایران سے اسلحہ خریدے گا نہیں یہ ہے علم محفل سے محفل سے آج کی اس محفل سے آج کی اس محفل سے کچھ لے کے جائیے یا نہ جائیے مولا آپ کو بہت کچھ عطا کریں لیکن ایک سبق ضرور لے کے جائیے کہ قوم کے ایک ایک فرد کو علم تعلیم و تعلیم کی طرف آگے بڑھنا ہے اور جس کی راہ میں بھی کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے اس کی مدد کریں اور اس کو آگے بڑھائیں جہاں تک وہ جا سکے اس کو آگے لے کے جائیں کیونکہ مولانا جنان ازغر مولائی صاحب یہ آپ کو آکے بتائیں گے کہ علی والے علم کے طرف دار ہوتے ہیں ایک سلوات پڑھنے محمد و آل محمد جزاک اللہ قابل مبارک باد ہیں اس سرزمین کے وہ سارے نوجوان جنہوں نے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا اور واقعاً محفل اتنی حسین اتنی خوبصورت اتنی کامیابی کے ساتھ بڑھ رہی ہے میں صرف اپنے حصے کی خدمت جلدی جلدی انجام دیتا ہوں انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے موضوع کو مسدس کیا ہے اور اس کو میں پہلے پیش کرتا ہوں ایک باواز بلن سلوات پڑھئیے بر محمد و آل محمد ہوتا ہے ہر کمال میں کردار علم کا ہوتا ہے ہر کمال ہوتا ہے ماذرت ایک اور سلوات پڑھئیے بر محمد و آل محمد سنوات سب سے بلند دہر میں میار علم کا ہوتا ہے ہر کمال میں کردار علم کا ہوتا ہے ہر کمال میں کردار علم کا ظلمت مزاج اٹھاتے نہیں بار علم کا ظلمت مزاج اٹھاتے نہیں بار علم کا جو ہے علی کا وہ ہے طرفدار علم کا جو ہے علی کا وہ ہے طرفدار علم کا خود ہے خود نور کا منارہ ہے حقِ ولی کا نام بڑھتے ہیں راہِ علم میں لے کر علی کا نام ترویجِ علم آلِ محمد کا ہے شعار ترویجِ علم آلِ محمد کا ہے شعار حاصل کرو علوم ہے تاقید بار بار دوری بناو جہل سے ہے علم افتخار ہے شعیت کا علم کی برکت سے یہ وقار ہے شعیت کا علم کی برکت سے یہ وقار شہرا ہے ان کے علم کا یوں کائنات میں قرآن و اہلِ ویت کا دامن ہے ہاتھ میں قرآن و اہلِ ویت کا دامن ہے ہاتھ میں قرآن و اہلِ ویت کا دامن ہے ہاتھ میں کہ مرکز ہمارے علم کے حوزاتِ کم نجف مرکز ہمارے علم کے حوزاتِ کم نجف فکھو اصول و فلسفہ خیراتِ کم نجف فکھو اصول و فلسفہ خیراتِ کم نجف دانش شعور فکر فیوزاتِ کم نجف دانش شعور فکر فیوزاتے کم نجف پھیلی ہوئی ہیں دہر میں برکاتے کم نجف پھیلی ہوئی ہیں دہر میں برکاتے کم نجف دونوں ہی قبلہ گاہ ہیں اور باب علم کے کیونکہ یہاں گدا ہیں سبھی باب علم کے کیونکہ یہاں گدا ہیں مابود زلجلال کا فیضان علم ہے مابود زلجلال کا فیضان علم ہے یعنی کمالِ عقل کا سامان علم ہے اہلِ ویلا کی جان ہے اور شان علم ہے ایمان ہے ہمارا کے سلطان علم ہے العلم و سلطان ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا کے سلطان علم ہے اور اب اس پورے منظر نامے میں جو آج اس چھوٹی سی قوم کی یہ عظمت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پہ غالب ہے اس کی سبب ملاحظہ فرمائیے ایمان ہے ہمارا کے سلطان علم ہے تو وہ کب اسلحوں کی دوستوں طاقت ہے ہاتھ میں غالب ہے ہم کے علم کی قدرت ہے ہاتھ میں غالب ہیں ہم کہ علم کی قدرت ہے ہاتھ میں اور شعر ملحظہ پر میں دیکھیں اس کو خاص طور سے غالب ہیں ہم کے علم کی قدرت ہے ہاتھ میں وہ بتشکن مروجِ آلہ تھا علم کا وہ بتشکن مروجِ آلہ تھا علم کا جس کا ہر ایک لفظ حوالہ تھا علم کا تاریکیوں سے نور نکالا تھا علم کا وہ انقلاب بھی تو اجالہ تھا علم کا وہ انقلاب بھی تو اجالہ تھا علم کا ملحظہ فرمائیے وہ بشکن مروی جے آلہ تھا علم کا جس کا ہر ایک لفظ حوالہ تھا علم کا تاریکیوں سے نور نکالا تھا علم کا وہ انقلاب بھی تو اجالہ تھا علم کا کتنے یزیدی تھے وہ حسینی بس ایک تھا صدام سے بہت تھے خمینی بس ایک تھا کتنے یزیدی تھے وہ حسینی بس ایک تھا وہ بتشکن مرویج آلہ تھا علم کا جس کا ہر ایک لفظ حوالہ تھا علم کا تاریکیوں سے نور نکالا تھا علم کا وہ انقلاب بھی تو اجالہ تھا علم کا کتنے یزیدی تھے وہ حسینی بس ایک تھا صدام سے بہت تھے خمینی بس ایک تھا سلامات پڑھئے بر محمد و آل محمد میں ایک منقبت صرف آپ کے نظر سماعت کروں گا اور ملاحظہ فرما لیجئے چار مصروں سے ملاحظہ فرمائیے آج کی شب اور اس محفل میں خاقصد حضیم ہستی کا بھی ہے جو سید البتہ مومن قریش اور والید بزرگوار ہیں مولا کائنات کے چار مصرے اس کے بعد چھوٹی سی منقبت آپ کے نظر سماعت ملاحظہ فرمائیے منافق کی نظر سمجھے گی کیا شانِ ابو طالب منافق کی نظر سمجھے گی کیا شانِ ابو طالب منافق کی نظر سمجھے گی کیا سمجھے گی کیا شانِ ابو طالب وہ توہمتِ کفر لگاتے ہیں کہ علی مرتضی ہے کلِ ایمانِ ابو طالب چلِ سنوانِ سی منقبت چلِ سنوانِ سی حاضر ہوں پیشِ داورِ مہشر چلِ سنوانِ سی حاضر ہوں پیشِ داورِ مہشر تُو سنوانِ سی حاضر ہوں پیشِ داورِ مہشر تُو سنوانِ سی حاضر ہوں تُو سنوانِ سی حاضر ہوں پیشِ داورِ مہشر تُو سفیانی موسلمانِ سی حاضر ہوں پیشِ داورِ مہشر تُو سفیانی موسلمانِ سی حاضر ہوں ابو طالب رات کے اس مرحلے میں اس پہر میں آپ کی دلوں کو جلا بخشنے کے لیے میں ایک منقبت کے اشعار پیش کر رہوں ملاحظہ فرما لیجئے بڑے اختصار سے ایک باوازِ بلنس سلواز سے سہارہ دیتی ہے سلواز سے سہارہ دیتی ہے علی آلی علی آلی علی آلی علی آلی علی آلی علی آلی یہ تیرا نصیب سمار دے تُو اگر علی کو پکار لے یہ تیرا نصیب سمار دے تُو اگر علی کو پکار لے علی آلی علی آلی شیر دیکھئے علی تو علی ہے ہونا سمجھ کہ وہ شاہ بھی ہے امام بھی سر راہ گھرانے کی شکل میں جب چاہے اس کا غلام بھی تیرے ہاتھ خلد کو بیچ دے تُو اگر علی کو پکار لے تیرے ہاتھ خلد کو بیچ دے تُو اگر علی کو پکار لے علی آلی علی آلی علی آلی علی آلی علی آلی اور یہ دیکھیں شیر وہ امانِ زمین و زمان ہے وہ امیرِ کونوں مکان ہے وہ سخی ہے ایسا کے جس کے در کا فقیر سارا جہان ہے یہاں تجھ کو بھی حد سے سوا ملے تُو اگر علی کو پکار لے علی آلی علی آلی علی آلی تیرے دل میں جو عشقِ علی نہیں تو عباسیِ سوموں صلات ہے تیرے دل میں جو عشقِ علی نہیں تو عباسیِ سوموں صلات ہے وہی روحِ ذکرِ خدا بھی ہے وہی بندگی کی حیات ہے جو علی ملے تو خدا ملے تو اگر علی کو پکار لے جو علی ملے تو خدا ملے تو اگر علی کو پکار لے علیؑ 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 یہ تیرا نصیب سوار دے سلامات لے محمد وآلیؑ شکریہ